اسلام علیکم کیسے آپ سب امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ سب کو پتا ہے کہ ڈراما سیرک کیسی تیرے خودگرزی کی اپیسوڈ 39 جو ہے وہ ائر اون ہو چکی ہے اور کافی زیادہ اچھی رہی ہے بہت زیادہ ہائی ٹی آر پی پر چل رہا ہے ڈراما سیرک کیسی تیرے خودگرزی ہم آپ کے ساتھ ریویو کریں گے اور آپ کو بتاتے ہیں کہ ڈراما سیرک کیسی تیرے خودگرزی کی لاسٹ نائٹ کی اپیسوڈ میں کیا ہوا ہے دے نہ کرتے ہوئے سٹارٹ کرتے ہیں ہیر وی گو سو بیسیکلی چلیں سٹارٹ کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ کیسی تیرے خودگرزی کی اپیسوڈ 28 میں کیا ہوا ہے کافی انٹرسٹنگ ہو چکا ہے ڈراما کیونکہ پروماز اور ڈیسرز کا ریویو میں آپ کو آلریڈی دے چکی ہوں اور اپیسوڈ سٹارٹ ہوتی ہے جہاں پہ دارہ شمشیر کے دوست کو کال کر کے اس کی حال چال پوچھتا ہے جس پہ وہ بتاتا ہے کہ وہ بھی خود بھی دو سے تین دن ہو گئے ہیں نہیں گیا تالہ لگا ہوتا ہے اور نہ ہی شمشیر فون اٹھاتا ہے اس کا لیکن دارہ اس کی دوست کو بتا دیتا ہے کہ بھائی مدہ کی ڈیتھ ہو چکی ہے اور تمہیں بہت زیادہ خاص خیال رکھنا ہوگا شمشیر کا تاں کہ اسے کوئی بھی چیز کی ضرورت ہو تو تم اسے دے سکو کہیں نہیں ہوتا اس کے علاوہ ہم نے دیکھا کہ جی احسن کی مدر جو ہے وہ نیدہ کو کافی ٹونٹ کرتے ہوئے نظر آئی ہیں یہ میں کہ جب وہ سے چاول مگاتے ہیں ارے بھائی تو اچھی اور نیو پلیٹ میں لا کے دے دیئے تو اس میں کون سے سلیکے والی بات ہو گئی ٹھیک ہے وہ اس کو واپس لے جاتی تو شاید چاول ڈال کے لے آتی لیکن یہاں پہ وہ اپنی بڑا بن ضرور دکھا رہی ہیں اس کو کہتی ہیں کہ بھائی مجھے ہی سب سکھانا پڑے گا اور جب وہ کہتی ہے کہ بھائی وہ کالیج سٹارٹ کرنا چاہ رہی ہے احسن بھی سپورٹ کرتا ہے اس کا سسور بھی سپورٹ کرتا ہے لیکن ساس صاحبہ کہتی ہے کہ ارے بھائی اگر پڑھائی کرنی تھی تو پھر جو یہ سب کرنے کی کیا ضرورت تھی شادی ہی نہیں کرتی پوری زندگی پڑھائی کرتی رہتی یعنی صحیح نیدہ بچاری کو نا ٹونٹ پہ ٹونٹ مل رہے ہیں کام پہ کام کروائی جا رہی ہے صحیح اس کے زندگی کو نا مشکل بناتی جا رہی ہے لیکن دوسری سیڈ ہم نے دیکھا کہ شمشیر اور مہک جو ہے وہ کافی سویٹ ہوتے جا رہے ہیں کیونکہ جب مہک اسی شرڈ لا کے دیتی ہے اور وہ کہتا ہے کہ تمہیں یہ کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن سچ میں بہت ہی خوبصورت مومنٹ تھا یہاں پہ یعنی کہ شمشیر تو already fall کر چکا ہے لیکن اب لگتا ہے کہ مہک کو بھی شمشیر کا احساس ہوتا چاہ رہا ہے کیونکہ وہ کہتی ہے کہ انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا اور جب پوچھتا ہے کہ سب ٹھیک ہو جائے گا تو وہ کہتی ہے ہاں سب ٹھیک ہو جائے گا even کہ وہ منع کرتی ہے اس کو کہ تم یہ مزدوری والا کام مت کرو جس پہ وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں مزدوری والا کام نہیں کروں گا لیکن وہ جوب ضرور کرنا چاہتا ہے اور جب وہ کہتی کہ اچھی جگہ پلائے کرو تو وہ سکریرلی بتا دیتا ہے کہ بھائی جب تک بابا صاحب کا نام میرے ساتھ جڑا ہوا ہے نا تو میں کہیں پہ بھی جاپ نہیں کر سکتا کوئی مجھے نہیں رکھے گا اور دیکھتے ہیں کیا ہوگا لیکن سچ میں مہک جو ہے وہ شمشیر کے لیے فال کرتے ہوئے نظر آ رہی ہے اس کے علاوہ ہم نے دیکھا کہ نیدہ جو ہے وہ اپنے پیرنٹس کے گھر جاتی ہے اور ان کو سناتی ہے ان کو بتاتی ہے کہ بھائی آپ لوگوں نے میری شادی کروا کی اچھا نہیں کیا وہ عورت تو مجھے صبح شام سناتی رہتی ہے میں تو انٹرسٹڈ بھی نہیں تھی شادی میں احسن میں جبکہ اس کی ماں کہتے کہ بھائی وہ تمہارے چچہ زاد ہیں تمہیں ایڈجسٹ کرنا ہوگا اس کے ساتھ اتفاق سے اسی ٹائم پہ اس کے فادر آ جاتے ہیں اور وہ نیدہ کی یہ ساری باتیں سنتے ہیں ان کو کافی احساس ہوتا ہے دکھ بھی ہوتا ہے کہ ان کی بیٹیوں کی لائف کیسی ہوتی جا رہی ہے کیونکہ اس کی مدر جو ہے وہ نیدہ کو کمپیر کرتی ہے مہک کے ساتھ تو کہتے کہ آپ مجھے ان کے ساتھ کمپیر مت کریں مطلب صحیح مو پھڑ بہن جو ہوتی ہے نا بدتمیز ٹائب کی وہ ہے نیدہ تو بیچارے احسن کا کیا حال کرے گی اگر اس کو کچھ آگے پیچھے کچھ بھی غلط کر دیا اس نے تو لیکن خیر اس کے فادر سنتے ہیں وہ بھی پریشان ہو جاتے ہیں ان کو رہ رہ کر مہے کا خیال آ رہا ہوتا ہے یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ کیسی تیری خودگرزی کی یہ جو اپیسوڈ تھی نا آج کی اس میں ہمیں یہ دیکھنے کو نظر آئے کہ موسٹلی پیرنٹس پریشان ہیں کیونکہ اس کے فادر سوچ رہوتے ہیں کہ سب کچھ مہک نے ان کے خاطر گیا ہے اور وہ بہت ڈس ہارٹ ہو رہے ہوتے ہیں سٹریس میں ہوتے ہیں ان کی وائف کہتی بھی ہے کہ بھائی آپ پریشان مت ہوں آپ کیوں پریشان ہیں صرف مہک کی وجہ سے تو وہ بتاتے ہیں کہ بھائی مہک اور شمشیر اب تو خوش ہوتے جا رہے ہیں اور ندہ ابھی سنبھل جائے گی ندہ کی ابھی شادی کو دین ہی کتنے ہوئے ہیں اسے ایڈجسٹ کرنا پڑے گا کوئی بھی لڑکی کہیں نہیں شادی کر کے جاتی ہے تو اسے ایڈجسمنٹ تو کرنی پڑتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ وہ تو ٹھیک ہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ میں نے تو کبھی کسی کے ساتھ غلط نہیں کیا ہے تو میری بیٹیوں کے ساتھ ایسا غلط کیوں ہو رہا ہے پیرنٹس ہیں سوچیں گے تو ضرور نہ کہ ان کی بیٹیوں دونوں بیٹیوں کے زندگی کیسی ہو گئی ہے اور وہ دعا دینا چاہتے ہیں خوش دیکھنا چاہتے ہیں اپنی بیٹیوں کو لیکن وہ دیکھ نہیں پا رہے ہیں دیکن موسلی اپیسوڈ جو ہے نا ان کے پیرنٹس کے آدھی آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ آدھی اپیسوڈ کیسی تیرے خودگرزی کی نا پیرنٹس کی سوچ پہ ہی بیسٹ تھی کہ اس کے لئے ہم نے دیکھا کہ نیدہ واپس آ جاتی ہے اور جب اس کے ساس اسے کھانا بنانے کو بولتی ہے کیونکہ وہ صحیح تیار شہر ہوگی نا تصویر لے رہی ہوتی ہے تو اس کے ساس کے آواز آتی ہے نیدہ کھانے کا ٹائم ہو چکا ہے رات کا کھانا کب بناوگی تو وہ سچ میں شاکڈ ہو جاتی ہے اور صحیح زور سے دروازہ بند کرتی ہے جس پہ احسن باہر ہی بیٹھا ہوتا اور وہ آتا ہے اندر روم میں اسے آکے کہتا ہے کہ بھائی جو تم نے دروازہ بند گیا نا تمہیں باہر ہی بیٹھا ہوا تھا اور وہ بیچارہ بھی پریشان ہوتا ہے کہ ایک سائیڈ ماں کی سنو دوسری سائیڈ بیوی کی سنو آخر کروں تو کیا کروں جس پہ وہ اسے آپشن دیتا ہے سکون سے کہ بھائی دیکھو اگر تمہیں کالیج جانا ہے تو میں تمہیں کالیج چھوڑوں گا اور میری بھی جوب کا انٹیویو ہے آرام سے ہم دونوں کو ریلیف مل جائے گا یعنی ایک طرح سے وہ نیدہ کو سپورٹ کرنا چاہ رہا ہے اگر نیدہ ساتھ دے گی تو دیفینیٹلی وہ اپنی ساس کے ہر وقت کے تانوں سے تو تھوڑے گھنڈے کے لیے تو بچی جائے گی کیونکہ اس کے تو برداشت ہونی رہا وہ برداشت کرنے والی لڑکی نہیں نظر آ رہے کہ جو کسی کی بات برداشت کرے تو اسے جب اس کے ساس کچھ کہتی ہے تو اس کا ناک مو بن جاتا ہے اور وہ بھی ایک دو لینے سنائی دیتی اپنی ساس میں دوسری سائٹ یہ بھی دیکھا ہے کہ نواب دلاور کے جو امپلائیو ہوتے ہیں وہ آگے بتاتے ہیں کہ جو ان کی فیکٹری جو ہے وہ لاؤس میں چل رہی ہے جس پہ وہ کہتے ہیں بھئی دارہ سے بات کرو مجھے تو کچھ نہیں پتا میں اس میں کچھ کر ہی نہیں سکتا اور اسی ٹائم پہ جو ہے وہ دارہ آ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ باپا صاحب مجھ آپ سے بات کرنی ہے جس پہ وہ اگر تمہیں شمشیر کے بارے میں بات کرنی ہے تو میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں لیکن پھر بھی وہ کہتا ہے کہ آہ مجھے بتانا ہے آپ کو کہ بھائی وہ ایک قرائے کے فلیٹ پہ رہ رہا ہے اور ایک سیلز مین کی چھوٹے سٹور پہ جاپ کر رہا ہے ایک لمحے کے لیے وہ چونگتے ہوئے نظر آتے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں کہ تو میں کیا کروں وہ اپنی مرضی سے گھر چھوڑ کی گیا کیونکہ دارہ انسسٹ کرتا ہے کہ بھائی آپ جو ہے وہ اسے بلا لیں کچھ کریں تو وہ کہتے ہیں وہ اپنی مرضی سے گھر چھوڑ کے گیا میں نے نہیں نکالا اس کو اگر اسے واپس آنا ہے تو وہ اس لڑکی کو چھوڑ دے یعنی وہ چاہتے ہیں کہ مہک جو ہے وہ ہر حال میں شمشیر سے الگ ہو جائے تب ہی تو انہوں نے شیرو کو بھی انسسٹ کیا ہے اور شیرو کو بھی وہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح سے مان جائے شیرو اور وہ مہک کو ختم کر دے اور وہ اپنے بیٹے کو حاصل کر لے جس پہ دارہ کہتا ہے کہ بھائی کچھ بھی ہو جائے شمشیر مہک کو نہیں چھوڑے گا باقی آپ دیکھ لیں آپ کا ٹائم ویسٹ کرنے کے لئے سوری جب وہ وہاں سے جاتا ہے تو ایسا احساس ہوتا ہے کہ ابھی بھی دلاور کے اندر جو ہے وہ اکر زید اپنا سٹیٹس لے کر بہت زیادہ سوچ موجود ہے ان کو روتے ہوئے بھی دیکھا ہے کہ وہ اپنی باتیں خود یاد کر کے رو دیوتے ہیں کہ کس طرح انہوں نے اپنے بیٹے کو کہا کہ اس گھر سے اس کا کوئی ناتا نہیں ہے نہ اس کی ماں کو اس کی شکل دیکھنے دی تو یہ کافی سیٹ چیز تھی کہ ان کو ایسا کرنا پڑا لیکن ان کی انا اس چیز سے اجازت نہیں دے رہی ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو اپنی بہو کے ساتھ اپنا لیں خیر اسی وقت کال آ جاتی ہے ایس او پی ایس اچو کی کیونکہ وہ کہتا ہے کہ شائروں مان چکا ہے اور وہ اس سے ملنا چاہتا ہے تو کیونکہ ہم نے دیکھا تھا اپیسوٹ کے اندر کہ جو پولیس والا ہے وہ جا گئے شیرو سے ڈریک بات کہتا ہے اور اس کو کہتا ہے دیکھو تمہارے بیٹا تو مر چکا ہے ٹھیک ہے اب تمہاری بیوی بیچاری بیمار پڑی ہوئی ہے تم ویسے بھی کچھ کرو تو تم بچ سکتے ہو تمہیں زمانت مل سکتی ہے تم یہاں سے نکل سکتے ہو جس پہ وہ پہلے تو منع کرتا ہے کہ بھائی میں نے تو قسم کھائی ہوئی تھی میں کسی کا قتل نہیں کروں گا جبکہ وہ کہتا ہے کہ بھائی ہم جیسے لوگ تم جیسے لوگ ہم روز قسمیں کھاتے ہیں اور روز قسمیں توڑتے ہیں بیچارے شیرو کو بھی کافی افسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ وہ کیا کرے تو وہ پھر ایسے چھو سے کہتا ہے کہ بھائی سوچ لو مجھے تمہارا سوچ چاہیے جلدی سے جواب چاہیے تمہارا جس پہ وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں آپ کو جواب دے دوں گا اب وہ مان تو چکا ہے اسی وجہ سے پولیس والے نے دلاور صاحب کو کال کر کے بتا دیا کہ بھائی شیرو مان چکا ہے جس پہ وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے کہ شیرو اگری ہو چکا ہے اور اب جب وہ دلاور صاحب سے ملے گا تو ہی دیکھیں گی کہ آگے کیا پلاننگ کرتے ہیں یہ لوگ کیر اس کے ساتھ ہم نے دیکھا کہ احسن جو ہے وہ شمشیر کو سٹور پہ دیکھ لیتا ہے اور اسے کافی ٹانٹ طریقے سے بولتا ہے کہ بھائی تم تو اتنے بڑے نواب کے بیٹے ہو اور تمہیں اتنی معمولی سی جو آخر مل ہی گئی وہ ایک لفظ نہیں کہتا وہ بچارہ خاموش کھڑا ہوا بس اس کو بولتا ہے کہ آپ کتنے پیسے بن گئے اور جب وہ اسے پیسے دینے لگتا ہے احسن تو وہ جان بوجھ کے پیسے نیچے گرا دیتا ہے کہتا اپس کرتی سے گر گئے ہیں اٹھا لینا ساتھ ہی سورپے کی ٹپ بھی دیتا ہے لیکن بچارہ شمشیر کیا کرے وہ بہت خاموشی سے برداشت کر رہا ہوتا ہے یہاں دانش تیمور کا ایکسپریشن سچ میں بہت زبردست تھے جس طرح کا غصہ آنا چاہیے تھا اس طرح کا غصہ آتا ہے لیکن وہ غصے کو پینے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے تو شمشیر بھی یہی سیچویشن دیکھ رہا ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کے باس دیکھ رہا ہوتا ہے اس کے باس آکے کہتے بھی ہے کہ بھائی تم نے سنی کیوں دو چار باتیں سنا دیتے لیکن وہ کہتے ہیں کہ بھائی اس طرح کے لوگ تو روز ملتے ہیں ہم کس کس کا موبند کریں گے بات تو صحیح ہے کہ بندہ کسی کا موبند نہیں کر سکتا ہر بندے کی اپنی دماغ ہے بولنے تو بولتے ہیں ہاں ہمیں خاموش رہے کہ ان کو اچھا جواب دینا آنا چاہیے کیر اس کے ساتھ جب وہ شام میں واپس جا رہا ہوتا ہے تو اس کا باس اس کو روک کے پوچھتا ہے کہ بھائی تم مجھے بتاؤ تمہارا باپ کون ہے کیا سچ میں بہت امیر بندہ ہے تو وہ اس پہ کہتا ہے کہ پہلے میں بھی یہی سوچتا تھا کہ میرا باپ بہت بڑا ہے لیکن وہ ہے نہیں تو وہ کہتا ہے کہ بھائی سر آپ نے کبھی کسی سے محبت کی تو وہ ہس کے کہتا ہے کہ بھائی میں اس عمر میں کہاں محبت کروں گا تو شمشیر کہتا ہے کہ بھائی میں نے میری عمر تھی اور میں نے محبت کر لی سو اسی کا بھگتان ہوگت رہا ہوں کہ دوبارہ کوئی کسی سے محبت نہ کرے بات بھی سچ ہے کہ مہک کے لیے اس نے اتنا کچھ کیا زبردستی اس سے شادی کی سب کو اس تنگ کیا اور پھر لاز میں خود بھی گھر چھوڑنا پڑا اسے تاکہ مہک خوش رہ سکے اسے فیل ہو رہا ہے کہ مہک اس کے لیے فال کر رہی ہے اور وہ چاہتا ہے کہ مہک باقاعدہ اس کے لیے فال کر لے تاکہ وہ اچھی زندگی گزار سکے لیکن وہ اپنے باپ کا نام بھی اپنے ساتھ نہیں چاہتا کیونکہ اسے پتہ ہے کہ اس کا باپ کبھی بھی خوش نہیں رہنے دے گا ان لوگوں کو خیر ساتھ ہی ساتھ ہم نے دیکھا کہ جب وہ مہک کو لینے جاتا ہے تو کیونکہ احسن بھی مہک والے آفس میں ہی انٹرویو دینے گیا ہوا آتا ہے اور باقاعدہ وہ اسے کہتا ہے کہ بھائی میں یہاں جاپ کے لیے آیا ہوں کیونکہ وہ گھر جانے کے لیے بلکہ اپنے گھر نہیں جاتی ہے وہ جاتی ہے اپنے پیرنٹس کے گھر جانا چاہتی ہے تو احسن کہتا ہے چلو میں وہیں جا رہا ہوں میں تمہیں چھوڑ دوں گا ایک ہمیں کے لیے مہک ہیزیٹیٹ ہوتی ہے لیکن پھر وہ سوچتی ہے کہ چلو ٹھیک ہے چلی جاتی ہوں میں اور اتفاق کی بات ہے اسی وقت شمشیر بھی آ جاتا ہے اور شمشیر نے جو ہے وہ مہک کو دیکھ لیا ہے احسن کی گاڑی میں بیٹھتے ہوئے وہاں پہ بیچارے کو تھوڑا سا افسوس ہو رہا ہوتا ہے لیکن کیا یہ چیز ان دونوں کے بیچ میں مس انڈسٹینڈنگ پیدا کر پائے گی کیا مہک اور شمشیر ایک دوسرے کو چھوڑ رہیں گے کیا ہوگا خیر یہ تو ہمیں نیکس اپیسورس میں پتا چلے گا لیکن جب احسن جو ہے وہ مہک کو لے کر جاتا ہے اس کے گھر پہ پیرنٹس کے تو اتفاق سے نیدہ بھی اوپر چھت پہ موجود ہوتی ہے وہ گاڑی کے اندر مہک کو دیکھ لیتی ہے اور اسے دکھ ہوتا ہے گصہ بھی آ رہا ہوتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ مہک جو ہے وہ احسن کو وان کر دیتی ہے کیونکہ بھائی پرانے گڑے مردے جو ہے نا رشتے مت اکھاڑو اور وہ اسے دوستی کی آفر کرتا ہے کہ ایک نئے سیرے سے ہم زندگی کی شروعات کرتے ہیں لیکن وہ کلیرلی منع کر دیتی ہے اور ساتھ ہی وہ یہ بھی کہہ دیتی ہے کہ نیکس ٹائم سے میرے ہزبن کے بارے میں کچھ مت بولنا کیونکہ وہ اسے کہتا ہے کہ وہ چھوٹے سے گروسری شوپ اسٹور پہ جاب کر رہا ہے کس طرح کا ہو گیا ہے فلان 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 جس پہ مہک اسے شیڈ اپ کال دے دیتی ہے اور اچھا کرتی ہے ایسا ہی ہونا چاہیے بھائی اس کا کیا حق بنتا ہے اس کے ہزبن کے بارے میں کچھ بولنے کا اور جس پہ صحیح کھڑی کھوٹی سنا دیتی ہے مہک اس کو اور یہی پہ نیدہ بھی دیکھتی ہے اور نیدہ کے ایکسپریشن سے لگ رہا ہوتا ہے کہ اسے بلکل اچھا نہیں لگا کہ حسن اس کی بہن کو اپنی کھاڑی میں لے کر آیا ہے اور کافی عجیب سے ایکسپریشنز ہوتے ہیں ہم کیسی تیری خودگرزی کی اپیسوڈ ٹرنٹی نائن کے پرومو کی بات کریں تو پرومو میں ہم نے دیکھا ہے کہ شیرو کو دلاور صاحب مانا لیتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ بھائی فیل نہیں ہونا ہے تم نے ہر حال میں اپنا کام پورا کرنا ہے اس کے علاوہ ہم نے یہ دیکھا کہ نیدہ کو کافی گصہ آیا ہے وہ احسن سے تو تو میں میں بھی کرتے ہوئے نظر آئیے ہمیں اور ساتھ ہی اپنے ماں باپ کے گھر جا کے محق کو بھی سنائی ہے جس پہ کہ تم میرا حق لے رہی ہو اگر تمہیں اتنا ہی تھا تو تم اسی سے شادی کر لیتی جس پہ محق اس کو ایک کھینچ کے تھپڑ مارتی ہے بلکل ڈیزرف کرتی ہو بھائی تمہیں کس نے کہا اتنی غلط سوچ سوچنے کے لیے اپنی بہن کے بارے میں لیکن دوسری طرح احسن کہتا کہ مجھے پتہ نہیں تھا کہ تمہاری سوچ اتنی چھوٹی ہوگی وہ جس پہ کہتی ہے کہ بھائی مجھے اپنا حق حاصل کرنے کیلئے جتنے بھی تھپڑ کھانے پڑے میں کھاؤں گی ملکہ سیریسلی ابھی تو شادی کو چار دن نہیں ہوئے کون سا حق طریقے سے چلو بھائی تب ہی تو تمہارا حق ملے گا لیکن کیسی دیدہ خودگرزی اپیسوڈ 29 کافی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے کیونکہ ہم نے دیکھا کہ مہک اور شمشیر کی بھی سوچ سے مومنٹ آتے ہیں ساتھ ہی ساتھ یہ کہ شیرو جو ہے وہ سامنے جا کے کھڑا ہو جاتا ہے کیا وہ مہک کو مار پانے میں کامیاب ہو پائے گا یا نہیں کیا شمشیر مہک کو بچا پائے گا شیرو کی گولی سے دیکھیں گے یہ تو اپیسوڈ 29 کے اندر ہی کیسا لگا ہمارا آپ کو یہ ریویو ہوپ آپ کو پسند آیا ہوگا اور کیسی تیری خودگرزی دراما میں سچ میں بہت ہی زبردست چل رہا ہے آؤٹسٹیننگ پرفارمنس چل رہی ہے سب کی سو ہوپ آپ لوگوں کو بھی پسند آ رہا ہوگا تب ہی تو اس دراما سیریر کیسی تیرے خودگرزی کی جو تی آر پی ہے وہ ہائے چل رہی ہے سو نیکس ٹیم حاضر ہوں گے آپ کے سامنے ایک اور نیو ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت زیادہ خیال رکھئے گا ٹیک کیئر اللہ حافظ